تو آج آپ نے اسکار کو ڈیننگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام نو کا سواقت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید اور پوری فیملی اچھی ہوگی آپ کی کہانی سناوں اس سے پہلے ایک شخص کا ذکر کرنا ضروری ہے پولیسنگ میں پولیس فورس میں قریب انہوں نے تیس سال سے زیادہ کا وقت گزارا راجیش پانڈے جی آئی پیس افسر ہیں انٹین پولیس سرویس کے اور یو پی میں ابھی تیس جون کو یہ ریٹائر ہوئے ہیں اسے دن یو پی کے ڈی جی پی بھی ریٹائر ہوئے تھے تو ایک لمبا وقت گزارا انہوں نے اس دوران میں وہ الگ الگ اسپی رہے شہروں میں اس اسپی رہے پھر اسٹی افس میں کام کیا ہے ڈی آئی جی رہے اور خاص طور پر ان کی پہچان اس لیے ہے کہ اسٹی افس میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی اور اس وقت اسٹی افس کو جس طریقے سے ایک نام ملا ایک مقام ملا ایک پہچان ملی اس میں راجیش پانڈے جی کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے تو اپنے کریئر میں انہوں نے بہت سارے crime criminal cases ان سب کو ہینڈل کیا اور حالکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے ایک نئی اپنی جو ان کی ان کا جو ایک شوق تھا وہ شروع کیا اور بہت ہی اچھا ہے راجیش پانڈے جی ایک یوٹیوب پر اپنا ایک شو لے کر آتے ہیں شو کیا کہے مطلب جو بھی پلس سروس سے جڑی ان کی زندگی کے سارے قصے ہیں جو انہوں نے اس وقت خود دیکھا سالو کیا کئی کیس کے وہ گواہ رہے تو قصہ گوئی کے نام سے وہ اپنی سارے ان انعبویوں کو تجربوں کو آپ تک تہنچاتے ہیں قصہ گوئی کے نام پر تو موقع ملے تو ضرور آپ لوگ بھی سنیے گا مزہ اس لیے آئے گا کہ ایک پلس افسر خود بڑے بڑے کیس کے بارے میں بتا رہا ہے سنا رہا ہے کہانی سنا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ first time information ملتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بھی کافی یہ اہم ہے کیونکہ ان کی زبانی بہت سارے ایسی کہانیاں ہیں جو میں ایک جنرلسٹ ایک crime reporter کے طور پر تو cover کیا لیکن جس کیس کو انہوں نے خود دل آگے آگے تھے جس کیس کی وہ جانچ investigation کا حصہ رہے اور جب وہ ان کیس کے بارے میں بولنا شروع کرے تو پھر سننے کا من کرتا ہے تو راجرش پانڈے جی ان کا اپنا قصہ گوئی کے نام پر ہے تو میں پوری crime تک family member سے کہوں گا چونکہ آپ لوگ crime کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ضرور سنیئے اور اتفاق سے آج کی جو کہانی ہے اس کہانی قریب اٹھارہ انیس سال پرانی ہے اور اس وقت میں نیا نیا تھا ٹی وی میں اور واردات میں یہ بھی یہ کہانی گئی یہ ایک پورا معاملہ جھگ جھوڑ دینے والا تھا اور چونکہ میں نے اس کو واردات میں کور کیا تھا اس وقت ہمارے لکھناؤ میں بیورو چیف وہاں کرتے تھے گوویند راجو جی اب تو وہ پڑھانے لکھانے لگے ہیں تو اس وقت وہ وہاں ریپورٹر تھے بیورو چیف تھے چونکہ crime کا معاملہ تھا انہوں نے فون کیا پھر ہم لوگوں نے اس سٹوری کو پورا ڈیٹیل میں چلایا اور اس کو لے کے بہت ساری چیزیں تھیں اس وقت کافی ہنگامہ لکھناؤ میں ایک طرح سے تناؤ بن چکا تھا لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے آگزنی ہو رہی تھی وکیل غصے میں تھے وکیل کوٹ میں ملزم کو پٹائی کر رہے تھے تو یہ ساری چیزوں کے گوا خود راجش پانڈے بھی جیت تھے اور اتفاق سے یہ کہانی بھی انہوں نے قصہ گوئی میں سنائی تو اس کو سنتے سنتے مجھے یہ ساری چیزیں یاد آگئے پھر واردات کا وہ سارا کہانی یاد آگئے تو آج کی کہانی دو ہزار دو کی کہانی لکھناؤ سے اور اس وقت لکھناؤ میں بلکہ یو پی میں بی جے پی کی سرکار تھی راجنات سنگھ بھی مکھے منتری تھے حالانکہ اس انسیڈن کے قریب مہینے برباد ہی ان کو ہٹنا پڑا پھر وہاں پریسیڈنٹ رول لگا اس کے بعد پھر مائیواتی مکھے منتری بنی اور چناؤ کا وقت تھا یو پی میں چناؤ ہونے جا رہے تھے این چناؤ سے پہلے کی یہ کہانی ٹو تھاؤزن ٹو کی لکھناؤ میں ایک ٹرانس گومتی علاقہ ہے ڈالیگن کے قریب اسی علاقے میں ایک بزنسمن رہتے تھے اور یہ کافی ایک گھنی آبادی والا علاقہ ہے گوپال اگر وال اچھا خاصہ ان کا اپنا بزنس تھا ان کے دو بچے تھے چھوٹے اور دونوں اب اسکول جانے لائق ہو گئے تھے ایک بیٹا تھا آیوش جس کے عمر تھی قریب سات سال ایک بیٹی تھی مانسی جس کے عمر تھی قریب پانچ سال تو سات سال کا بیٹا اور پانچ سال کی مانسی ان دونوں کا کچھ وقت پہلے انہوں نے وہیں اس علاقے سے تھوڑی دور پہ ایک اچھا خاصہ اسکول تھا ٹاؤن ہال پبلک اسکول وہاں پہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے ایڈویشن کرا دیئے تو آیوش اور مانسی دونوں اسکول میں داخلہ لے چکے تھے اکثر یہ ہوتا ہے ڈلی میں بھی ہے باقی شہروں میں بھی شاید یہ ہی آلوگا کہ اسکول میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اسکول کا بس ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ آپ اپنے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے اپنی خود کا انتظام کریں تو جونئر لیول پہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی بچوں کو ڈراب کر دیتے ہیں یا پھر لے آتے ہیں آس پاس اسکول ہو تو رکشے سے اور اس سے بھی آپ جا کر لے آتے ہیں یا پھر پرائیوٹ وین اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان دونوں بچوں کو جب وہاں پہ داخلہ دل آئے گیا ان کا گھر اسکول سے حالانکہ کچھ دوری پر تھا لیکن اور کوئی آپشن نہیں تھا تو جو گوپال اگروال تھے انہوں نے ایک رکشہ پرماننٹ ان بچوں کیلئے کر دیا کہ وہ صوبہ رکشہ والا آئے گا اور بچوں کو لے جائے گا اور پھر دوپیر چھوٹی ہونے کے بعد چھوڑ دے گا تو عام طور پر یہ جو سارے رکشے اور ان ساری چیزوں کا دندہ ہوتا ہے یہ ایک ارگنائز طرح کا بزنس ہے اور اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے رکشے ہوتے ہیں پھر وہ قرائے پہ دے رہتے ہیں وہ چلاتے ہیں تو جب داخلہ ہو گیا تو گوپال اگروال نے ایک ایسی ٹھیکے دار سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمارے دونوں بچوں کو اب اسکول جانا ہے صوبہ یہ وقت ہے اور دوپیر کو لے کر آنا ہے بات ہو گئی ایک رکشے والے کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا اور وہ اپنا صوبہ وقت پہ آتا اور آیو شرمانسی کو گھر سے سکول چھوڑ دیتا سلسلہ چلتا رہا 14th feb 2002 valentine day اس دن صوبہ اپنے وقت کے حساب سے دونوں بچے تیار ہوئے باہر رکشہ آیا دونوں بچے بیٹھے اور چلے گئے ان کے جانے کے قریب پانس سے دس منٹ کے بعد پھر ایک رکشے والا گھر میں آواز دیتا ہے اور آیو شرمانسی کو آواز دیتا ہے اسی نام سے دونوں بچے باہر آ جاتے تھے کبھی ماں یا کبھی باپ بھی باہر آ جاتے تھے تو اب یہ سن کر جو گپال اگروال ہیں آیو شرمانسی کے پتا وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رکشہ والا یہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ کہتا بچے کا انہوں نے کہا کہ ابھی تو رکشہ آئے اور وہ دونوں چلے گئے تو اس نے کہا پر میں تو ابھی آ رہا ہوں پھر وہ کس کے رکشے میں گئے اب یہ سن کر رکشہ والا بھی گھبر آتا ہے رکشے والے کا نام تاکلاک اور اگروال صاحب بھی گھبر آتے ہیں کہ آخر جو بچے کو لگاتار اتنے مہینوں سے لے جا رہا ہے وہ تو یہاں کھڑا ہے تو پھر کون ہے جس کے رکشے میں دونوں بچے چلے گئے پھر انہوں نے لگا پتا نہیں کوئی جان پیچھان ہوگا کوئی دوست ہوگا تو خیر یہ بھاگتے ہوئے سکول پہنچتے ہیں جب سکول پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بچے تو پہنچے نہیں اب اگروال صاحب پریشان ادھر ادھر دوستوں سے پوچھتے ہیں باکر شداروں سے پوچھتے ہیں موبائل اس وقت تک لگ بھگا چکا تھا لیکن اگلے ایک دو گھنٹے تک بچوں کا پتا نہیں چلتا ہے سکول کے جو administration ہے وہ بھی بتاتی کہ دونوں بچے سکول کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے اب پھر یہ لگا کہ کہیں کسی کے ساتھ بنک مار کے سکول سے بھاگنا گئے لیکن اتنی کم عمر سات سال اور پانچ سال کے قریب پانچ سال بھی پودی نہیں تھی ساڑھے چار کے آس پاس تو انہیں چنتہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے طرف سے عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ مسنگ ہوتا ہے تو ماباپ اور رشدار پہلے آج پڑوس میں رشداروں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں یہ بھٹک تو نہیں گیا کسی کے پاس نہیں جلائی تو ان ساری چیزوں میں دوپہر ہو جاتی ہے دوپہر تک بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے سکول کی چھٹی ہو جاتی سکول بند ہو جاتا سارے بچے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن آیوش اور مانسی اپنے گھر نہیں پہنچتے ہیں اب گوپال اگر والا اور ان کے پریوار والوں کو تناؤ ہونے لگتا ہے اس کے بعد یہ دونوں حسن گنج پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں باقی رشتہ داروں کو لے گھر اس دوران میں محلے کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ اگر والا صاحب کے دونوں جو ماسوم بچے ہیں چھوٹی عمر کے یہ غائب ہے حسن گنج پولیس ٹیشن جاتے ہیں دونوں ریپورٹ لکھاتے ہیں بات دو آزار دو کی ہے لگ باگ انیس سال پہلے آمتار پر جب اس طرح کی کوئی ریپورٹ لے کر آپ پولیس کے پاس پہنچتا تو پولیس کا رویہ بہت زیادہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ گمبیر اور سیریس ہیں انہیں لگتا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے گوپال اگر والا جب پہنچ کے بتاتے ہیں کہ میرے دو بچے ہیں صبح سکول گئے سکول پہنچے نہیں گھر لوٹے نہیں تو پولیس والا کہتا ہے کسی کے ساتھ چلے گیا ہوں گے کسی کے سکول کی چھٹی مار لی ہوگی ادھر ادھر آپ پریشان نہ ہو پھر بھی آپ ریپورٹ لکھ کے دو پھر وہ پوری ریپورٹ لکھتے ہیں دیتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہم ڈھونیں گے آپ بھی ڈھونڈو وہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر پھر ماں باپ پریشان بھٹک رہے ہیں کچھ دیر کے بعد ہار کر پھر پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں اب پولیس والا تب دوبارہ کہتا ہے کہ اچھا میں اسے کیسے دونیں گے آپ فوٹو اٹھو تو دو جو کہ پہلے مانگ لینا چاہیے تھا اس کے بعد وہ تصویر اسے لے کر جاتے ہیں تصویر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کم تک الٹ تو کر دیجئے آپ میسیس تو تنوے کر دیجئے شہر میں باقی پولیس تھانوں میں اور یہ کہ کوئی بچہ دیکھے تو فورم خبر کریں لیکن پولیس کا روائیہ عیتہ کی بچے گہیں آ جائیں گے فکر کرنے کی بات نہیں ماباپ پریشان تیسرا چکر بھی تھانے کا لگا دیا انہوں نے کہا پتا تو کیجئے اس دوران میں یہ پھر پولیس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کون کیسا رکشہ والا تو پتا چلا کہ جو اخلاق تھا یہ چار مہینے پہلے ہی گوپال اگروال کے دونوں بچوں کو سکول لانے لے جانے کے لیے تینات کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے اخلاق سے پہلے ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام تھا لمبو لمبو ہی جو ہے کشور عرف لمبو تو کشور اور لمبو جو ہے عرف یہ آیوش اور مانسی کو سکول چھوڑا کرتا تھا لیکن وہ چلا گیا چار مہینے پہلے اس کی جگہ پر اخلاق کو بھیج دیا گیا اب اخلاق لگاتار ساتھ ساتھ ہے گھر والوں کے پولیس ٹیشن بھی جا رہا وہ بھی اور اس کو یہ بھی ہے ایک طرح سے گلڈ بھی فیل ہو رہا کہ میں شاید تھوڑا لیٹ آیا اور اس بیعہ سے بچے دوسرے رکشے میں بیٹھ کے چلے گا اور غائب ہو گئے تو اب جب پولیس کو پتا چلا تو پھر یہ ہوا کہ بھائی اس کا پتا کرو کشور عرف لمبو کہاں رہتا ہے تو پتا چلا کہ ایک ریتھا گاؤں ہیں اسی لکنوں کے بلکل ہی قریب وہ وہاں کا رہنے والا ہے اب پولیس ٹیم نے یہ کہا حسن گند کے کہ چلو دو سپاہی کو بھید ہو جاؤ پتا کرو کشور کہاں ہے پولیس کے ٹیم گاؤں پہنچتی ہے وہاں گاؤں والوں سے پوچھتی ہے بولتا ہاں جی یہاں پہ رہتا ہے یہ جو نام ہے اس کا کشور عرف لمبو پر یہ بھی بتاتا ہے کہ کئی بار اسکولی بچوں کو بھی لے کر آتا رکشے پہ پھر پوچھا جاتا آج دیکھا تو اس نے کہا نہیں ابھی تو نہیں دیکھا لیکن ایک بچہ بتاتا ہے کہ آج بھی اس کو ہم نے اسی گاؤں میں دو بچوں کے ساتھ دیکھا پولیس گاؤں والے سے پوچھتاچ کرتی ہے اور اس کے بعد جب گاؤں والے کہتے ہیں نہیں آج وہ ہے نہیں ادھر تو بینا لمبو کے گھر جائے ہوئے اس کے گھر میں اس کو دیکھنے کی بجائے پولیس گاؤں سے واپس تھا نے لوٹا دیا اور ریپورٹ دیتی ہے کہ گاؤں میں لوگوں نے کہا ہے کہ لمبو یہی رہتا ہے لیکن آج دیکھا نہیں گیا تو وہ کہیں گیا ہو رہا ہے اب اس دوران میں گھر والے پریشان مارے مارے پھر رہے ہیں شام ہو چکی تھی اب رات ہونے والی اس کے بعد پھر گاؤں کے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے جو اگر وال صاحب کے محلے کے لوگ تھے اب ان سبھی کو پتا چلا وہ آپ تھانے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اب قریب شام ہوتے ہوتے چالیس سے پچاس لوگ حسن گنج تھانے کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس کام اپنا امانداری سے نہیں کر دی جب لوگوں کی بھیڑ آتی ہے تو پولیس کے پھر لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ کہیں اولٹا نہ ہو جائے پھر رات کو کہا جاتا ہے ان کے ماباپ کہتے ہیں کہ جب پولیس گئی پورے گاؤں سے پوچھتا چھوئی تو اس گھر کے اندر کیوں نہیں گئے جس گھر میں لمبو رہتا ہے اس کے بعد اب انسپیکٹر صاحب کو لگا تو انہوں نے پھر دو سپاہی کو بھیجا بلا جاؤ پتہ کرو اب اس بار بھی یہ ٹیم جاتی ہے پھر پوچھتا چھ کرتی ہے لیکن بنا گاؤں میں اس کے گھر میں دبست ڈالے کیونکہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لمبو یہاں ہے نہیں اور وہ چلی آتی ہے اب گھر والوں کہ سبر کا پہمانہ چھلکتا جا رہا تھا اس دوران یہاں تک کیا کی گپال اگروال کے اپنے رشداروں نے خود کہا کہ ہم جاتے ہیں گاؤں میں اور وہ گاؤں پہنچے اور رات کو انہوں نے جا کر اپنے آپ وہاں سب کچھ پوچھتا چکے اور واپس آ کر پولس کو بتایا کہ لمبو کو شام کو بھی گاؤں میں دیکھا گیا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاؤں میں ہیں نہیں اب بھیڑ بھی چکے آ چکی تھی بچوں کو غائب ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے تناؤں بڑھتا جا رہا تھا آخر کار پھر انسپیکٹر صاحب بات اس پی اور سیو تک پہنچی انہیں لگا کہ یہ حسن گنتھانے کے بار بھیڑ ہے آگے چل کے کچھ اور نہ ہو جائے گھڑ بڑ تو انہوں نے انسپیکٹر کو خود کہا کہ آپ فورس لے کر گاؤں جائیے رات قریب ایک سے ڈیڑھ کے درمیان پہلی بار انسپیکٹر فورس لے کر اب رہتا گاؤں پہنچتے ہیں جس گاؤں کے پولس دو چکر کاٹ کے آ چکی تھی اور دونوں بار ہی انہوں نے اس گھر کے اندر دبش نہیں دی نہ جھانکنے کی کوشش کی اب تیسری بار انسپیکٹر فورس کے ساتھ پہنچتے ہیں گاؤں میں کشور اور فلمبو کے گھر کی نشاندہی ہو چکی تھی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے پولس کے ٹیم اندر داخل ہوتی ہے جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کمرے میں چار پائی پر دو لوگ نشے میں بری طرح ٹل لیٹے ہوئے ہیں پولس ان دونوں کو دبوچتی ہے اس کے بعد تلاشی لیتی ہے تو اسی چار پائی کے نیچے دو بچے ملتے ہیں پولس ان دونوں بچوں کو باہر نکالتی ہے پہلی نظر میں یہ لگا کہ دونوں بچے بے ہوش ہیں سانسے چل نہیں رہی تھی پولس بدحواس فوراں دونوں بچوں کو لے کر اور پولس کے ساتھ کچھ رشتدار بھی تھے سب سے نزدیکی اسی گاؤں کے ایک ہاؤسپٹل میں پہنچتے ہیں وہ دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اس کے بعد پولس کے ٹیم دونوں بچوں کو بلرامپور ہاؤسپٹل لے جاتی ہے بلرامپور ہاؤسپٹل میں جیسے ہی لے جائے جاتا ہے ڈاکٹر دیکھتے ہیں دونوں کو براؤڈ ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں یعنی کہ دونوں پہلے سے ہی مر چکے تھے دونوں مردہ تھے اب جیسے ہی یہ بات پولس انسپیکٹر رو نو کو پتا چلی سبھی کے ہاتھ پیر پھول دیں کیونکہ معاملہ سات سال اور قریب سالے چار سے پانس سال دو ماسوم بچوں کی موت کا تھا اور اس سے پہلے تھانے کے پیچھ چاروں طرف لوگ کھڑے ہو چکے تھے گھر والے پہلے ہی الزام لگا چکے تھے کہ پولس ہماری اتنی سب کچھ ڈیٹیل دینے کے بعد بھی کام نہیں کر رہی ہے دو بار گاؤں گئی گھر تک نہیں گئی اب یہاں سے پولس کو لگا کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا اس کے بعد اب خبر تو خیر دینی تھی پریوار کو پریوار کو خبر ملی کہ آئیو شورمانسی کی موت ہو چکی پورا محلہ غم میں ڈوب گیا اور ساتھ میں غصے میں اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ حسن گنستانے کی طرح بڑھتے چلے گئے کچھ دیر کے بعد الگ الگ چورہوں پر بھیڑ جمع ہو گئی تب تک یہ خبر بھی پھیل چکی کہ ان دونوں بچوں کی موت کا جو ذمہ دار تھا وہ کشور ورف لمبو تھا جو کہ ان دونوں بچوں کا رکشہ والا تھا جو گھر سے سکول سکول سے گھر لی آتا تھا ماں باپ اپنے بھروسے پر اس کے حوالے کرتے تھے مرچے تو جیسے ہی پتا چلا کہ اس واردات کے پیچھے ایک رکشہ والا شامل ہے بھیڑ کا غصہ اچانک بیفر پڑا سڑک پہ اب انہیں جہاں کوئی بھی رکشہ دیکھتا وہ اسے آگ لگا دیتے ٹائریں اکھٹا کر کر کے چورہہے پر رکھی گئے اچھا ایک ایک رکشے کے کئی ٹھیکے دار جو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پورا ایک طرح سے ٹال ہوتا ہے جس میں پچاس سو رکشے رات کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں سڑک کنارے کھڑی کر دیتے ہیں کیونکہ صبح پھر آتا ہے قرائے پہ رکشے دے دیتے ہیں رکشہ والا لے جاتا ہے دن بر جو کماتا ہے اس کا ایک مرشت ان کا حصہ ہوتا یا مہینہ ہوتا ہے تو اب رات کو کیونکہ رات ہو چکی تھی لائن سے رکشے کھڑے ہیں لگ لگ کال میں اور لوگوں کا غصہ کہ ایک رکشے والے نے یہ کچھ کیا ہے تو جتنا بھی رکشے تھے ان سب میں آگ لگا دی اور جتنے رکشے والے انہیں نظر آئے جو سو رہے تھے کچھ کدھر ادھر ان کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا مطلب عجیب سی ایک حالات پیدا ہو گئے شہر میں لگنا ہو گئے اور خاص طور پر ڈولی گنز کے آس پاس اب جب یہ بات پتا چلی تب تک یہ خبر پھیل گئے کہ جو ادھر جو دو لوگ گھر میں تھے ان کو تو پکڑا ہی پھر اس کے بعد جو تیسرا آروپی تھا اس کو بھی پولیس پکڑ کے اور حسن گن تھانے ہی لے آئی اب ان کے آنے کے بعد بھیڑ کو یہ پتا چل گیا کہ آیوش اور مانسی کے جو قاتل ہے وہ تھانے کے اندر ہے اب پوری بھیڑ اس زد پر اڑی تھی کہ ان تینوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے وہی اس کو سدا دے گئے اب ان تینوں کو سوپنے کا مطلب تھا ان تینوں کی جان اور بھیڑ واقعی جان لینے پہ اتارو تھی اب پولیس کے لئے بڑی مشکل آنن فانن میں پی ای سی مگائی گئی بلائی گئی حسن گن تھانے کے پیچھے سے ایک راستہ ہے اس راستے میں پی ای سی آئی پی ای سی آئی اور ان تینوں آروپیوں کو حراست میں لے جا کر پھر کسی دوسری جگہ پر گمنام جگہ پر لے گئی تاکہ ان کی جان بچائے جا سکتی اس دوران میں پھر آلہ پولیس افسر پہنچے لوگوں کو سمجھایا بھیڑ کو سمجھایا جن میں ایک راجش پانڈے جی بھی تھے اور بڑی مشکل سے بھیڑ جو کہ صبح تک جمع ہوئی تھی لیکن پھر بھی بھیڑ وہاں سے تو ہٹی لیکن اس کے بعد اب بچوں کا انتیم سنسکار تھا اس میں ایک بھاری بھیڑ عمر پڑے اور ہر ایک کا غصہ پولیس کو لے کر دیا ادھر ان تینوں کو جب وگلے دن کورٹ میں پیش کیا گیا جو انیسٹریٹ کی عدالت میں تو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو پیش کیا جا رہا وہاں وکیلوں تک کو پتا چل چکا تھا وکیلوں نے ان تینوں کی پٹائی شروع کر دی بڑی مشکل سے وکیلوں سے بچا آ جا سکا ان تینوں کو اس کے بعد پولیس والے ایک سب انسپیکٹر باقی لوگ کچھ سسپنڈ کیے گئے پھر ان تینوں سے جب پوچھتا چھوئی تو اس کے بعد پوری کہانی سامنے آئی کہانی یہ تھی کہ جب پہلی بار آیوش اور مانسی کا سکول میں ایڈمیشن ہوا تھا تو اس سکول میں ایڈمیشن کے بعد گھر سے سکول اور سکول سے گھر کے لیے سواری چاہیئے دی گوپال اگروال نے ایک ٹھیکے دار جو رکشہ کا ٹھیکے دار تھا اس سے بات کی اس نے کشور اس لنبو سے ملوایا اور کہا کہ کل سے آپ کے بچوں کو یہی سکول لے جائے گا اور یہی واپس لے آئے گا پھر انہوں نے اس کے گھر بھیجا گھر دکھا دیا آیوش اور مانسی کو بھی ملوا دیا گیا اس کے بعد اب یہ روٹین ہو گیا کشور آتا دونوں بچوں کو لے جاتا وقت میں چھوڑ دیتا اور یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا لیکن اس دوران میں آپ کشور کو شراب پینے کی لف لگ دی اور وہ اکثر اپنے مالک سے پیسے مانگتا کئی بار یہ بھی کہہ دیتا کہ آپ بچوں کو اسکول ہے اسکول سے گھر چھوڑنے کے مہینے تو آپ بہت لیتے اور ہمیں کم دیتے ہو مہنتانہ ہمارا تو ان ساری چیزوں سے دونوں میں جھگڑا بھی ہوا اور آخر میں ان سیکھے دار میں ایک دن غصے میں کشور سے کہا کہ تم کو میں نہیں رکھوں گا اور تم کل سے قائش اور مہنسی کو لینے نہیں جاؤ گی کوئی اور جائے گا اور وہیں کھڑا وہاں ایک دوسرا رکشہ والا اخلاق تھا انہوں نے کہا کہ کل سے تم جاؤ گے اور شام کو اخلاق کو لے جا کر پھر کپال اگر وال سے ملا بھی دیا اور کہا کہ وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے اس لئے اب اخلاق ان دونوں کو لے کر جائے گا اور اگلے دن سے اخلاق ان دونوں بچوں کو لے جانے لگا پھر چار مہینے تک اس بات سے کشور ناراض ہو گیا کہ ایک تو پیسے نہیں دیئے اوپر سے مجھے ہٹا دیا اب اسے لگا کہ کیا کرے پھر اس نے پلاننگ کی پیسے کمانے کے لئے اس کا ایک رشدار تھا شاید بہنوی یا جیجہ اور ایک دوست تھا ان دونوں کے ساتھ مل کے اس نے پھر پلاننگ یہ کی کہ ہم کیوں نہ گپال اگر وال کے دونوں بچوں کو کڈنیپ کریں ان سے قریب پچاس ارپے رینسم مانگے اور اس سے دو فائدہ ہوگا ایک تو وہ غائب ہوں گے تو انہوں کا شک ہوگا ٹھیکے دار پر وہ ٹھیکے دار کا نام لیں گے اور پھر اخلاق تھنسے گا تو دونوں کی پولس پٹائی بھی کرے گی یہ ساری چیزیں سوچ لی اس کے بعد چودہ فروری کی صبح آپ چکھی کشور کو جانتے تھے دونوں بچے اور محلے کے لوگ تو اپنے ایک دوست پپو جس کا نام تھا اس کو گھر بھیجتا ہے اس سے پہلے وہ باقاعدہ گھر دکھاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ وہ وہاں جائے گا بچے صبح سکول کے نکلنے کے لئے گھر سے کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں رکشہ کہاں رکھتی ہے اور وہ کیسے نام لیتے ہیں کبھی کبھی کوئی لیڈی یا خود فادر بھی اس کے باہر آئیں گے تو تمہیں نام لینا ہے آیوش مانسی اور اس کے بعد پھر تمہیں یہ کہنا ہے کہ آج تبیت ٹھیک نہیں ہے اس لیم آیا ہوں تو بیٹھا کے لے جانا ہے تو یہی ہوا یہ وقت سے پہلے ساتھ سے پہلے جو تیسرا تھا پپو دوست پشور کا وہ گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اتفاق سے بچے بھی پہلے نکل آئے اس نے بتایا کہ آج لمبو بھائیا نہیں آئیں گے تبیت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ہی بھیجا ہے بچوں کو لگا کہ اس میں کوئی اتنی سمجھ بھی نہیں وہ دونوں رکشے پہ بیٹھ گئے اور رکشہ آگے بڑھ گیا انہیں پتا تھا آگے کہاں رکھنا ہے اس دوران میں خود کشور لمبو ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اخلاق ان دونوں کو لینے کے لیے ان کے گھر تک جاتا جیسے ہی اسے دکھائی دیا کہ اخلاق آ رہا اسے لگا کہ ابھی اخلاق پہنچ جائے گا تو اس کا بھید کھل جائے گا پھر اسی کے رکشے بچے بیٹھیں گے اب اس نے اخلاق کو روک کر جانبوچ کر اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اس جھگڑے کی وجہ سے قریب دس منٹ اس نے اسے ضائع کر دیا اس کے بعد اسے لگا کہ وہ دونوں اس کے ساتھی رکشے پہ نکل گئے ہیں بچوں کو لے کر پھر اس نے اخلاق کو چھوڑ دیا اخلاق گھر پہنچا تب تک بچے نکل چکے تھے اور اس کے بعد کی کہانی آپ کو شروع میں بتائی کہ اس نے کہا میں تو آیا نہیں اس دوران میرد دونوں بچے جب رکشے سے گئے تو آگے چل کر ایک سنسان جگہ پر پھر خود لمبو مل جاتا ہے اور وہ دونوں بچے اس کو پہچانتے تھے بھائیا بولتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ آج تمہارے سکول میں چھٹی ہو گئی ہے اور کچھ خاص وجہ سے تو اب تو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلو میں تم کو اپنا گاؤں دکھاتا ہوں گاؤں گھوماتا ہوں کیونکہ چھٹی ہے پھر تم کو گھر چھوڑ دوں گا دونوں خوش ہو گئے بچے پھر اس کے بعد وہ اسی رکشے سے اس دوسرے اپنے ڈائریکشن میں جاتا ہے اور اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے پہلے سے اس نے چاکلیٹ بسکٹ کے سب خرید رکھا تھا چاکہ بچے خوش رہے اور پھر سیدھے لے جا کر اپنے گھر میں دونوں بچوں کو لے جاتا ہے اب دونوں بچے خوب چاکلیٹ کھا رہے ہیں کھیل رہے ہیں ساتھ اور ساڑھے چار سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے لیکن شام جیسے جیسے ہوگی وقت بیٹھا گیا پانچ بجے اب دونوں بچے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاپا کے پاس جانا پاپا کے پاس جانا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں بھی جاتا ہوں پاپا کے پاس بس تم کو لے کے چلتا ہوں بس میں آتا ہوں پھر یہ تینوں باہر نکلتے ہیں ٹھیکے پہ جاتے ہیں اور خوب شراب پیتے ہیں شراب پینے کے بعد یہ گھر لوٹتے ہیں اور اگلا آپ جو ان کی سادش کا جو دوسرا چرن تھا وہ شروع کرتے ہیں ان کا یہ ارادہ تھا کہ آیوش سے جو کہ وہ تھوڑا سمجھدار ہے ساتھ سال کا ہے اس کے پاپا کا موبائل نمبر دیں گے اچھا ان تینوں میں سے ایک کے پاس موبائل تھا اور وہ کہتے ہیں اس کو فون کریں گے اس کے پاپا کو اور اس سے پچاس سا روپے مانگے اب وہ فون نمبر مانگتے ہیں آیوش سے وہ دو تین بار نمبر بتاتا ہے لیکن بچہ تھا وہ ایک دو ڈیزٹ وہ غلط بتا دیتا وہ دو تین بار نمبر ملا چکا لیکن نمبر نہیں ملا اس پر یہ لوگ غصہ ہو گئے غصہ ہوئے ڈانٹا بلکہ مارا کہ تم جھوٹ نہ بول رہے ہو غلط نمبر دے رہے ہو تو آیوش رونے لگا آیوش کو روتا دیکھ اس کی بہن بھی رونے لگی اب بچے کی رونے کی آواز شور چیخنے کی آواز سے وہ لوگ در گئے کہیں آڑوس کڑوس میں آواز نہ چلے جائے بھید نہ کھل جائے پولس نہ آ جائے تو انہوں نے چپ کرانے کے لیے ایک نے آیوش کا مو دبایا اور دوسرے نے اس کی بہن کا بٹ اتنی دیر تک مو دبا دیا کہ ان کی سانسیں رک گئی اور دونوں کی جان چلی گئی پر یہ لوگ شراب کے نشے میں تھے انہیں احساسی نہیں ہوا انہیں لگا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے چلو اچھا ہوا آپ شور نہیں کریں گے اور دونوں کو چار پائی کے نیچے ڈال دیا اور پھر یہ ہوا کہ اب صبح بات کریں گے لیکن اس دوران میں پولس دو بار گاؤں آئی اور اتفاق سے جب گاؤں آئی تھی تب یہ تینوں اسی گھر میں تھے بچے اسی گھر میں تھے بہت ممکن ہے کہ اگر وقت سے پہلے پولس پہنچ جاتی گھر کے اندر داخل ہو جاتی کیونکہ اس میں دو ورزن ہیں ایک یہ ہے کہ پولس کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں بچوں کو اس نے چھے سے سات کے بیٹ میں ایک الگ ہونٹ دیا تھا دوسرا ورزن یہ ہے کہ گیارہ بجی کے بعد کیا تھا تو پولس وہاں پہ دو بار گئی تھی ایک بار تو گیارہ سے بہت پہلے بھی گئی تھی تو اگر اس گھر کے اندر داخل ہوتی تو کیا پتا وہ بچے زندہ ہوتے لیکن پولس کی لاپروہی کی وجہ سے اس کے اس کو حلکے میں لینے کی وجہ سے دو ماسوم کی زندگی چلی گئے کار یہ دونوں پکڑا گئے اس کے بعد جو ماں باپ تھے ان کے لیے یہ صدمہ زندگی بھر کا صدمہ من گیا یہیں پہ ایک چیز ہے جو اس پولسنگ کے دوران راجش پانڈے جی نہیں بھی کہی اور میں بالکل اس سے سہمت ہوں کرائیم کئی طرح کے ہوتے ہیں اور اسے ہنڈل کرنے کا طریقہ کئی طریقے سے ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں اور کیڈنیپنگ کے معاملے کیڈنیپنگ ویسے بھی چاہے بچوں کا یہ بڑے کا بہت ہی ایک رسکی کرائیم ہے کیڈنیپ کر کے کیڈنیپ ہونے والے شخص کو بہت دن تک اپنے ساتھ رکھنا مشکل ہوتا اور جیسے دن بیٹھتا جاتا ہے کیڈنیپنگ کے بعد آپ مان دیجئے کیڈنیپ ہونے والے کی جان کیڈنیپ کے خطرہ بڑھتا جاتا ہے اب یہاں پہ دو طرح کیڈنیپ پر ہوتے ہیں ایک اناڑی دوسرے پیشیور پیشیور کو پتا ہے کہ یہ کیڈنیپ کی ہوئے شخص کو یا بچے کو کیسے رکھنا کہاں رکھنا دور رکھنا سنسان جگہوں پر رکھنا کئی ایسے کئی سے میں نے آپ کو بتایا کہ دور گاؤں میں ایک خالی کوئے کے اندر تک رکھا گیا کیڈنیپ کرنے کے بعد لیکن اناڑیوں کو پتا نہیں ہوتا اور یہ سب جو تھے لمبو اور اس کے ساتھی یہ سب پہلی بار کر رہے تھے بچوں کے معاملے میں 50% کیسز میں ایسا دیکھا گیا بلکہ 50 سے بھی زیادہ میرا ماننا ہے کہ 77-75% کم عمر کے بچوں کی کیڈنیپنگ ڈر کر گھبرا کر کیڈنیپ پر بچوں کی جان لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا بچوں پر کنٹرول نہیں ہوتا چیختے بھی ہیں روتے بھی ہیں تو ان کو خاموش کرنے کے لیے پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے مو دبایا اور جان چلی گئی مو پہ کپڑا بان دیا تو سانس رک گئی ایسے کئی کیس میں ہوئے تو عام طور پر بچوں کی کیڈنیپنگ کیس بہت ہی سنسیٹیو ہوتا ہے اور اس کو ہنڈل کرنے کا طریقہ اتنا ہی بہتر ہونا چاہیے جیسے پولیس اگر یہ پتا چلے کہ کوئی بچہ میسنگ ہے گھر میں کوئی ریپورٹ لکھانے جائے تو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ کہیں چلا گیا ہوگا گھوم گھو سکتا ہے کئی بار ایسا ہوا کہ بچہ کہیں اپنی مرضی سے گیا اور شام کو لوٹ آیا لیکن ٹھیک ہے زندہ تو لوٹ آیا لیکن اگر اس کو اٹھا لیا گیا آکر نیپ کر لیا گیا اور آپ انتظار کر رہے ہیں شام اور رات ہونے کہ لوٹ آئے گا تب تب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے تو اس لئے ایسے کیس جو سنسٹیو ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہنگل کرنا چاہیے حالانکہ اب مجھے لگتا ہے پورے دیش بھر کی پولیس کو اس کے بارے میں باقاعدہ ٹریننگ بھی دی گئی ہے لیکن آج بھی بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں شکایتیں بھی آتے ہیں کیونکہ ایسا معاملہ آتا تو پولیس سیرے پہلے گمشدگی کے معاملہ درج کرتی ہے اس معاملے میں بھی اگر اس بچے کے گھر والوں نے جب کہا تھا تو شروعات میں حسن گند پولیس ٹیشن میں اگر گمشدگی کی جگہ پر جو معاملہ درج کیا تھا کڈنیپنگ کے اگر حساب سے معاملہ درج کرتی تو شاید پولیس زیادہ ایکشن میں ہوتی اور پولیس کیا پتا ان بچوں کو زندہ برامت کر لیتی تو یہ تھی کہانی قریب انیس سال پرانی ایک بہت افسوسناک کہانی اور میں نے جیسا شروع میں کہا ہمارے راجش پانڈے جی یہ بھی جس ریٹائر ہوئے ہیں قصہ گوئی انہوں نے شروع کی ہے ایک تو ان کو بہت شب کامنا ہے حریب حالا کے دھائیسوں سے زیادہ اپیسوڈ یہ کہانی سنا چکے ہیں وہ تو آپ لوگ ضرور سنیے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ان کے چینل کو تاکہ ان کو اور حوصلہ ملے اچھے اچھی کہانیاں سنانے کا اور میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ کچھ انسائٹ پولیس کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باہر نہیں آتی اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کوئی بندش بھی نہیں ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کھل کے بول سکتے ہیں تو آج کہانی میں اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے ایک ہماری کرائن تک فیملی میمبر مایا سہارن ان کا جنم دن تو بہت بہت مایا ہپی برڈے اور ہمیشہ آپ اچھے رہیں خوش رہیں یہی دعا ہے زندگی میں ساری خوشیاں ملیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے میل لکھا تھا اور اس کا جواب میں نے نہیں دیا تھا لیکن کچھ اچھی چیزیں تھیں اس لئے میں نے کہا کہ آج آپ کو مایا سہارن کے علاوہ ایک اور ہماری کرائن تک فیملی میمبر ہیں اور میں سوری دو دن لیٹ ہو گیا یہ پرسوں تھا برڈے نینہ سوراج یہ ہمارے امن سوراج جی ہیں کرائن تک فیملی میمبر ہے ان کی پتنی ہے نینہ سوراج ان کا جنم دن تھا پرسوں اور شاید کسی وجہ سے میں مس ہو گیا کل تو آپ کو بتایا تھا جیسے ایک حادثہ ہی ہو گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں آپ کو بہت بہت جنم دن کی مبارک نینہ جی آپ ہمیشہ اچھی رہیں اور ان کے بارے میں لکھایا پہلے یہ کہیں ایک کہانی سنا کرتی تھی لیکن اب صرف کہانی سنتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بش کریں گے تو ہمارے لئے سیون سٹار ہوتل میں کھانے سے بھی بڑا ہوگا تینک یو آپ کی اس پیار کے لئے اس محبت کے لئے آپ لوگ ہمیشہ اچھے رہیں اس کے علاوہ فاروقی قاضی انہوں نے میل دکھا ہے اور ان کی شکایت تھی کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا لیکن چلیے بلکہ فاروق قاضی صاحب ہیں اینی سنگھ جی نے میل لکھا ہے اور اکثر اینی جی میل لکھتی رہتی ہیں تینک یو ویری مچ اینی سنگھ جی بریجیش کمار ہیں جھارکھن سے ویویک پٹیل ہیں اور دھرنیوات کی اینوں نے گرائم تک کی کہانی کے لئے حسن رضا ہے دوبائی سے یہ کداب نا 2013 کی کہانی سننا چاہتے ہیں حالانکہ مجھے لگتا ہے میں نے شاید سنا ہی ہے اس کہانی ایک بار کنفرم کر لوں گا حسن صاحب اگر نہیں تو پکہ سنا ہوں گا دوبار پراشی سکسینہ ہے 309 سے 96 days سٹوری سننا چاہتے ہیں جلدی سناتا ہوں جنہید انسار احمد ہے اس کے علاوہ ممو چندر صاحب نے بھی بیل لکھا ہے جن کی کہانی یہ بھی حال میں سننا چاہتی تینکی وری مچ سنتوش سنگھ ہیں سندیب سب لوگ ہیں امن ہیں کوشل رائکوار ہیں ایڈوکیٹ کشور کمار ہیں آدل مومن سدھارت شکلا روشنی گرچا ڈی سنگ سکشے ورما بھارت شرما دیپک ورما ہیروین جیسمن کی کہانی سننا چاہتے ہیں ایک ویرانہ فلم میں تھی مجھے یاد آ رہا ہے پتہ نہیں آپ کہاں ڈھونڈنا پڑے گا آپ نے بہت ہی مشریل والا ٹاسک دیا ہے لیکن چلیئے ڈھونڈتا ہوں سدیبتہ رائے ہیں اس کے علاوہ سندیب سب لوگ ہیں ارون دوبے ہیں رام جی جسنائک ہیں ندیم کان ہیں نشانت اسثانہ ہیں چارو دتہ گھٹے راؤ گھاٹے راؤ بلکہ آکاش چودری سیلیش نگم وشال سانگوی دروب جوشی جائش اوزا پردیپ پانڈا ہیمانشو سنگھ اس کے علاوہ کشور آر جادب مونیش چینی آریان فلم شیوام چودری تجویر سولنکی محل پٹیل محل پٹیل ساری دس جلائی کو ان کا اور ان کی وائف کا بڑے تھا اور میں لیٹ ہو گیا بڑ کوئی بات نہیں محل پٹیل نویش نگم بہت 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 شب کامنا آنے آپ لوگ ہمیشہ اچھے رہے آج کل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مس ہو جاتا تو آپ ڈکھی نہ ہوں آپ نے لکھا بھی ہے اور نے یہ بھی لکھا کہ ایک مہینے پہلے سے میں نے آپ کو بتا رکھا تھا کہ ایک مہینے دس جولائی کو میرا اور میری وائپ کا برڈے ہے اور میں بھول گیا لیکن سیریسلی دل سے معافی اس کے لیے لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ نہ بھولوں اس کو اور اس لیے اگین ہیپی برڈے باقی اب بتائیے گا کہ اس کا صلح کیسے دوں اس غلطی کی تو آج اتنا ہی کہانی میں اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا ڈھینکیو وری